بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈی ٹی ایچ نیوز کے ساتھ میں ہوں آپ کا محضبان زافران رفیق سبائی دار الحکومت پشاور کے مروف قصہ خوانی بزار کی جامعہ مسجد میں نماز جمعہ کے اجتماع کی دوران خودکش حملے میں تیس سے زائد افراد شہید جبکہ درجنوں زخمی ہو گئے مزید تفصیلات جانتے ہیں اس ریپورٹ میں پاکستان میں دہشتگردی کے واقعات میں ایک بار پھر شدید اضافہ نظر آ رہا ہے ٹی ٹی ایش نیوز کو حاصل ہونے والی تفصیلات کے مطابق یہ دماغہ سبائی دار حکومت پشاور کے مصروف قصہ خانی بازار کی مسجد میں پیش آیا ٹی ٹی ایش نیوز کو حاصل ہونے والی تفصیلات کے مطابق یہ دماغہ سبائی دار حکومت پشاور کے مصروف قصہ خانی بازار کی مرکزی مسجد میں نماز جمعہ کے دوران ہوا جس میں چھپن افراد شہید اور ایک سو نوے سے زائد افراد زخمے ہوئے ہمارے اطلاعات کے مطابق یہ ایک خودکش حملہ تھا جس کے دوران گیٹ پر موجود پولیس الکاروں کو پہلے نشانہ بنایا گیا جس کے بعد حملہ آور نے مسجد میں کھس کر دماغہ کیا اس کے علاوہ اینی شاہدین کے مطابق جس وقت حملہ کیا گیا اس وقت مسجد میں نمازیوں کی بڑی تعداد موجود تھی جبکہ حملہ آور نے دماغہ کرنے سے قبل فائرنگ بھی کی ناظرین ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اس مسجد میں چار سو سے چار سو پچاس نمازیوں کی گنجاش موجود ہے اور واقعہ کے وقت مسجد نمازیوں سے بری ہوئی تھی بلوچستان میں دشتگردی کے حالیہ واقعات اور آج جرونما ہونے والے اس افسوسناک واقعہ کے بعد یقینا یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ ایک بار پھر پاکستان میں دشتگردی کی نئے لہر کا آغاز ہو چکا ہے اب ہوگی آپ کی بات صرف ڈی ٹی ایچ نیوز پر موسیقی